ہمارے صرف مقصد یہ ہے کہ ہاں نہ ہم اس اسمبلی کو لیجٹیمیٹ مانتے ہیں نہ ہم اس بیکاری وزیراعظم کو لیجٹیمیٹ مانتے ہیں کیونکہ یہ بند دروازوں کی پیچھے بوٹ چاٹ کے زمیر فروشی کر کے برکہ پہن کے اور یہ لوگ کی منتے کر کے سپر پاور کے کہنے پر یہ حکومت بنی ہے یہ عوام کو یا پاکستان کے مستقبل کی زامن نہیں ہے پی ٢٠ کے جو پارلیمانی کمیٹی کس کو اپنا ہیڈ نومیٹ کرتی ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور اپوزیشن ہوتی تو پھر الیکشن ہو جاتا ہے لیکن اب کیونکہ ایک ہی اپوزیشن ہے پی ٢٠ کی پارٹی ہے تو پھر جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا وہ پی ٢٠ کا نومیٹید لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا نہ اس میں کوئی الیکشن ہوگا نہ کچھ ہوگا پرانی بات کو لے کے اب اگر وہ ملبہ ناراضگی کا یا غصے کا پیپلز پارٹی پر اتارا جا رہا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کسی بھی پارٹی کی اپنی پالیسی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو یا سپورٹرز کو کس طرح متمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے یہ سٹوری جو ہے یہ سرعام آ چکی یہ کارخانے بند ہو رہے ہیں کارخانے جو ہے لوگ کو نکال رہے ہیں آن لائن کمپنیاں جو ایک پروان چڑھی تھی عمران خان کے دور میں وہ بند ہو رہی ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اوپر نے اپنے اپنیشنز کو کیا پھر اس کے علاوہ چوٹے چوٹے سٹارٹ اپ سے ہو گئے جو اور اب جو ہے کل دراز نے ایک ہزار لوگ کو نکال ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم سپیشل ریپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے ناظرین دو اہم خبریں بڑی ہیں اور وہ بڑی خبروں میں بڑا ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو لہور ہائی کوٹ ہے انہوں نے تین تالیس اراکین کے جو ڈی نوٹیفائی کا حکم تھا اس کو معتل کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے تین تالیس اراکین کیا اب اسمبلی واپس جائیں گے یا نہیں یہ قانونی معاملہ بھی ہے قانونی ماہرین کی اس پر بھی رائے ہوگی لیکن سیاسی معاملہ یہ ہے کہ کیا اب یہ واپس جائیں گے کیوں جائیں گے جنہوں نے خود اسنیفے دیئے تھے لیکن قانونی تقاضوں کے حوالے سے یہ حکم ہوا ہے جو لہور ہائی کوٹ نے دیا ہے واپس جانے کا مقصد کیا ہوگا پی ٹی آئے کا کیا صرف راجہ ریاض صاحب کو ہی اٹھایا جانا ہے اور اپنا اپوزیشن لیڈر لائے جانا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف آج سے دس مہینے پہلے بھی یہ کر سکتی تھی کہ اسمبلیوں میں موجود رہتی اور جو دو اسمبلیاں اب تحلیل ہوئی ہیں اس کے حوالے سے دوسری اہم خبر یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق وقت پر ہونے چاہیے ڈیلے جو ہے وہ نظر آرہا تھا گورنر کے پی کے تو کھل کر بات بھی یہ کر رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال ہے تو کیا اس الیکشن کو ڈیلے کرتے ہوئے جو اکتوبر کا وقت ہے وہاں ہوگا تو کیا ملکی حالات بہتر ہو جائیں گے پاکستان کی معیشت میں کون سی ایسی چیز ہے جو نظر آرہی ہے کہ اکتوبر تک بہتر ہو کیا دشتگردی کے جو ڈر جس خوف کی بات کر رہے ہیں آئی جی بھی بات کر رہے ہیں اور گورنر بھی کیا وہ حالات بہتر ہو جائیں گے اس چیز کو کس طرح سے گیج کیا جائے گا کیا ایسا پیمانہ ان کے پاس ہے کہ وہاں حالات بہتر ہوں گے آئین کے تقاضوں کے مطابق الیکشن ہونا بارال ضروری ہے جو آئین میں لکھا ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان صاحب کی رہنما زرتاج گلد صاحبہ موجود ہیں بہت شکریہ محترمہ آپ کے وقت کا پاکستان تحریک انصاف نے استیفے دیئے استیفے کہہ رہے ہیں منظور نہیں ہو رہے ہیں منظور نہیں ہو رہے ہیں جب منظور کر لیے ڈی نوٹیفائی ہو گیا اب کیوں جا رہے ہیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استیفے منظور نہ کیے جائیں وجہ دیکھیں ہمارا مقصد صرف یہ صرف یہ تھا کہ آپ پکن چوز نہ کریں آپ اپنی مرضی نہ کریں پہلے آپ یہ ڈرامے کرتے تھے یہی سپیکر اور یہی چودہ چوروں کی جماعتیں کہ آپ آئیں اس حملے میں استیفے دیں اور پھر جنرل الیکشن ہوگا ملک کا جو اس وقت بیڑا غرق ہو چکا ہے جو اس وقت دیشتگردی کی لہر پرے ملک میں ہے جس طرح فنڈیمنٹل رائٹس پاکستان کے اندر جو ہے وہ سسپینڈ ہے آئین قانون کوئی نہیں ہے ماورائے عدالت لوگوں کو برہنا کر کے مارا جا رہا ہے ویڈیو بنائی جا رہی ہے بلک میل کیا جا رہا ہے دیشتگردی کی ایف آئی آر ہو رہی ہے اس طرح سے لوگوں کو پردیشتگردی کے پرچے کیے جا رہے ہیں اس طرح سے وہ غداری کی پرچے ہو رہے ہیں جیسے کوئی حلوہ بانٹا جا رہا ہو وہاں پہ ہمارا جو صرف اور صرف مقصہ یہ تھا کہ آپ سے ملک نہیں چلایا جا رہا ہے آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ملک چلائیں آپ لوٹ گسوٹ کے لیے آئے تھے آپ لوٹ مار کے لیے آئے تھے آپ نیپ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے آپ کرپشن کے کیسز اپنے ختم کرنے کے لیے آئے تھے اپنے بچوں کو فیڈرل منسٹر بنانے کے لیے آئے تھے باقی پاکستان کے مستقبل کا اور عوام کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ انتہائی نلائک نکٹوں ہیں آپ ملک کے امور چلانے کی قابل نہیں ہے بلکہ بیکاری وزیراعظم ہر دفعہ ملک کی بیستی کرواتا ہے پاکستان کو کھڑا کر دیتا ہے لیکن زرطانگل صاحبہ اگر آپ لوگ واپس بھی چلے جاتے ہیں تین تالیس اراکین تو نہ تو آپ ملک ٹھیک کر پائیں گے نہ ہی آپ کے پاس حکومت آئے گی نہ ہی یہ الیکشن کی جانب بجانا چاہتے ہیں تو پھر واپسی کیوں ہے آپ لوگوں نے استیفے دیئے ایک سو بائس آپ کے بھی استیفے منظور کر لیے گئے ساری چیزیں ہوگی دونوں سوائی سملی ابھی آپ نے تحلیل کر دی پھر کیوں واپسی اب دیکھیں دسر میں ایک ہی بات کریوں نا ہمارے صرف مقصد یہ ہے کہ نہ ہم اسی سملی کو لیجٹیمیٹ مانتے ہیں نہ ہم اس بیکاری وزیراعظم کو لیجٹیمیٹ مانتے ہیں کیونکہ یہ بند دروازوں کی پیچھے بوٹ چاٹ کے زمیر فروشی کر کے برکہ پہن کے اور یہ لوگ کی منتے کر کے سپر پاور کے کہنے پر یہ حکومت بنی ہے یہ عوام کو یا پاکستان کے مستقبل کی زامن نہیں ہے اس لیے پاکستان کے فنڈامیٹل رائٹس کی دھجیاں اڑانی چاہ رہی ہے ہمارے ایک ہی تقاضے آئینی ہے قانونی ہے پاکستان کی مطابق 22 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروائے وہاں انہوں نے پکن چوس کیا کبھی ڈراما کیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے استیفہ لکھیں کبھی کہا گیا کہ آپ سپکر کے سامنے آکے پیش ہوں وہاں ایسا نہیں ہوا پہلے انہوں نے اپنا نوے حلقوں کے اوپر پکن چوس کیا ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں مداثر کہ جو 27 ہمارے ایمین ایز ہیں ان سب کے اکٹے استفعے قبول کریں ملک کا مزاک مت اڑائیں دو اس امیلیاں ہم ڈیزول کر چکے ہیں آپ ملک کے اندر جنرل الیکشن کرائے تاکہ جو عوام کی طاقت سے حکومت آئے لیکن جنرل الیکشن تو وہ کہہ رہے نا وقت پر ہوں گے اکتوبر تک وہ وقت ہے اگست کی جو ہے میڈ آف اگست اس اساملی کی مدت ہے تب تک وہ مکمل کریں گے آپ کی خواہش پر وہ کہتے ہیں الیکشن تو نہیں ہو سکتے لیکن مداثر اس کے آپ کے سامنے ہیں ملک کے اندر حالات کیا ہو رہے ہیں یہ وہ ملکیں جہاں پہ اس حالات کے بھی ذمہ دار آپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب جو ہے ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آپ کر کے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے دونوں طرح کے الزام تو آپ پر لگاتے ہیں دیکھیں نا الزام تراشی سے وہ مبرہ تو نہیں ہو سکتے جب پچیس مائی کو جب انہوں نے خواتین کے اوپر اور لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا پاکستان کو مگبوزہ کشمیر و مگبوزہ فلسطین سمجھا لوگوں کی برہنہ ویڈیو جو بنائیں کیا بلیک میلنگ کی کیا اس سے یہ لوگ مبرہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے جس طرح کے سے پاکستان کے لوگوں کو نگیٹ کیا گیا ہے اس سے مبرہ ہو سکتے یہ لوگ نہیں ہو سکتے جس طرح آٹے کی لائن میں لوگ دست و گربائے ہیں اور باپردہ خواتین اس وقت بیزت ہو رہی ہیں کیا یہ اس سے مبرہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے ساڑھے تین سو ارب کا اس وقت بجٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے ڈیولپمنٹ پیکچ کارڈ دیا گیا ہے اس سے مبرہ ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم نہیں ہو سکتی ہے پچاس پچاس فیسے جو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے وہاں پہ کیا کیا لوگ اس سے مبرہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ حکومت لیں حکومت عوام کی طاقت سے تو نہیں آئی نا انہوں نے بند دروازوں کے پیچھے رجیم چینج کے ذریعے ہیں اور سپر پاور کے کینے پہ انہوں نے تو حکومت لی انہوں نے تو ملہم ہمیشہ لگا کے ضمیر فروشی کر کے حکومت لی کونسی ان کو عوام کی طاقت چاہیئے تھی کونسا ان کو عوام کا مفاد چاہیئے تھا ہمیں چلانے دے دیتے ہیں ہم ذمہ وار تھے ہم تو اسی اکانومی سے جو ڈوبی ہوئی اکانومی تھی ہم تو دس بڑے ڈیم بھی بنوا رہے تھے ہم تو احساس سوائے جیل بھرو تحریک سے کیا ہوگا آپ جیلوں میں چلے جائیں گے وہ اور زیادہ آزاد ہو جائیں گے وہ اور اپنی منمانی تو کریں گے نا آپ کے پاس کیا پلائن ہے پیٹی آئی کے جیل بھرو تحریک ہے بس دیکھیں مدسر یہ صرف پیٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے پیٹی آئی کو تو فائدہ ہو رہا ہے نقصان نہیں ہو رہا ہے میں کل اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروا کے آئی ہوں اپنے بائی الیکشن میں نا ون نائنٹی ون پر میں نے اصول کے اوپر پیسلہ کیا تھا میں نے استفادہ دیا تھا ابھی تک میرے مقابلے میں کوئی بگوڑا یا کوئی لوٹا میرے مقابلے میں آیا نہیں ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ میرے مقابلے میں کون الیکشن لڑا ہے تو ہم تو عوام کی طاقت سے واپس آئیں گے اور جتنی پذیرائی مجھے نا ون نائنٹی ون میں دیرہ غزی خان میں دس سالوں میں ملی ہے اب اس کی پیک آگئی ہے ہر کوئی مجھے کہتا ہے کہ بی بی تم سچے کھرے لیڈر عمران خان کے ساتھ کڑی ہو ہم تم ہی ووٹ دیں گے تو ہمارے تو ووٹ بینک کم نہیں ہوا میرا تو ووٹ بینک زیادہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا تو ووٹ بینک زیادہ ہو گیا ہے پوری عوام ہمارے ساتھ آگئی ہے کیونکہ وہ مانتی ہے کہ اگر ملک کو یہی وجہ ہے نا زدادگل صاحبہ کے الیکشن وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ووٹ بینک اور جو سرویز آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کا بڑھ رہا ہے اس لیے وہ چاہتے نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ الیکشن میں وہ جائیں بھی مان لیتے ہیں کہ چودہ جماعتیں ملکے کوئی ڈگڑے کی بجائیں چودہ جماعتیں پی ڈی ایم کے ملکے کوئی لوٹوں کی دکان کھول لیں چودہ جماعتیں ملکے کوئی چورن کی دکان کھول لیں چودہ جماعتیں ملکے کوئی اور قبضہ مافیہ جس طرح کسے کرتے ہیں گھڑی آر کرتے ہیں وہ ہی کر لیں لیکن وہ کچھ اور کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ کچھ اور کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ اسی پہ ہیں کہ کسی طرح یہ چیزیں مزید ڈیلے کی صورت میں ہیں میں شکریہ دا کروں گا حضرت آج گل صاحبہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کرانوما موجود تھی پاکستان تحریک انصاف اب کیا لا عمل اختیار کرتی ہے لیکن قانونی معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ تین تالیس لوگوں کے حوالے سے جو حکم معتل کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا اس کی قانونی حصیت کیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں راجہ آمیر عباس صاحب بریسے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مہرے قانون ہیں محمد اسامہ غازی صاحب سین صاحبی تجزیہ کار ہیں آپ دونوں احباب کا شکریہ راجہ صاحب سر یہ کیا اب سٹیٹس کیا ہے کہ یہ جو تین تالیس لوگ ہیں کیا پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں یا جو ڈی نوٹیفائی کا عمل ہے ابھی نہیں جا سکتے کیا قانونی ایسی اعتصار یہ ڈی نوٹیفائی کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے اس نوٹیفکیشن کو انہوں نے عمل درامہ دیا اس کو سسپینڈ کر دیا ہے تو ایسی صورت حال میں اب یہ جو سپیکر صاحب ہیں ان کی جو رولنگ ہے اسی کی بیس پہ ہوئی تھی تو یہ سپیکر کہے گا کہ جی میری تو رولنگ ہے لیکن جب تک الیکشن کمیشن ان کو جو تھا ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا اور وہ ڈی نوٹیفکیشن ختم ہو چکا ہے تو ان کو پارلیمنٹ جانا چاہیے اور یہ پارلیمنٹ جا سکتے ہیں قانونی طور پہ اور اس کا اثر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر تو وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ جون سا ہے جورسٹکشن نہیں تھا یا ای سی پی اسلام آباد میں ہے آدھر وائز اس وقت آج کے دن میں آفر ڈی سسپینشن آف نوٹیفکیشن تو ان کی رکنیت پارلیمنٹ ہے اور یہ میمبر پارلیمنٹ ہیں اچھا راجل صاحب ایک چیز میں یہاں پر کیونکہ آپ زیادہ اس کو قانونی طور پر بہتر بتا سکیں گے جب تمام لوگوں نے سطیفے دیئے تھے ان میں سے ایک شخص جو ہمارے کراچی میں لیاری سے امین پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے شکور شاد انہوں نے رابطہ کیا جی میں سطیفہ نہیں دینا چاہتا عدالت میں وہ گئے وہ واپس آگیا اور وہ رکنے پارلیمنٹ جو ہے وہ برقرار ہیں تو کیا اسی آہ سلسلے کو مدے نظر رکھا جائے گا کہ جیسے وہ فیصلہ تھا یہ بھی واپس جا سکتے ہیں دیکھیں اس طیفے کا کیا مطلب ہے اس طیفے کا مطلب ہے کہ جی اس بندے کی انٹینشن کیا ہے آج کے دن میں کیا وہ پارلیمنٹ میں رہنا چاہتا ہے یا وہ پارلیمنٹ سے اس طیفہ دے کے باہر جانا چاہتا ہے بھلے سے چھ مہینے پہلے اگر انہوں نے بات کی ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ جی کیونکہ ابھی تک استفاہ قبول نہیں ہوا تھا اور یہ جو طریقے کار ہے استفاہ کا یہ اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں اور اب میں پارلیمنٹ میں رہنا چاہتا ہوں تو پھر وہ کیونکہ عوام کے ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں یہ عوام کیا منڈیٹ ہے ان کے پاس تو پھر اگر ان کا جو استفاہ کی قانونی پوزیشن ہے اسی گراؤنڈ پہ جو لاہور ہائی کھوٹ ہے اس نے وہ سسپنٹ کر دیا کہ جناب جب وہ شخص پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں اور نمبر ٹو یہ کونسا طریقے کار ہے کہ ایک طرف سپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کی رائٹنگ میں استفاہ ہونا چاہیے ان کی پرسنل اٹینڈنس ہو تب استفاہ قبول ہوگا اور ایک دن اچانک وہ صبح اٹھتے ہیں اور تمام استفاہ قبول کر دیتے ہیں تو یہ جو سپیکر صاحب کا عمل ہے یہ جونسہ ہے یہ اس کو میں میل آف آئیڈیز ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹفکیشن محتل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اب وہ جو سپیکر کی رولنگ ہے وہ بھی کسی پیلڈ میں نہیں رہی گی کیونکہ اسی کی بنیاد پہ ان کے استفاہ منظور ہوئے تھے اور اب اگر فورٹی تری یہ ہو گئے ہیں تو باقیوں کے لیے بھی یہ راستہ کھلا ہوگا اچھا راج صاحب ہمارے ساتھ رہے گا رولنگ کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کہ وہ کیا قانونی حیثیت ہو سکتی ہے محمد اسامہ غازی صاحب واپس جانا پاکستان تحریک انصاف کا اسمبلیوں میں کیا واقعی کچھ حلچل مچا سکتا ہے ایک اسمبلی سے نکل گئے دوسری اسمبلی بھی انہوں نے تحلیل کر دی ہیں دونوں تو اس کے بعد کیا فائدہ ہوگا جانے کا ایک تو جو راجہ ریاض صاحب محاملہ ہے نگران سیٹ اپ کا اگر وہ نہیں ہوتے تو بالکلی ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی بھی نام ہو ہونا تو ویسے بھی بہی ہے کہ جن کا نام ہے لیکن کم از کم ایک ہے یہ جس طرح ابھی ہم نے دیکھا نگران سیٹ اپ کے ذریعے کم از کم ایک ایک ایکسپوز کرنے کا موقع ملا حکومت کے لوگوں کو یا ان کے پیچھے جو لوگ ہیں جو طاقتور ہلکے ہیں کہ کس طرح کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ جانے کا ایک فائدہ کی ہوگا کہ راجہ ریاض صاحب کی جگہ چرے اپوزیشن ریڈر ان کے آئیں گے کوئی وہاں پر بات ہو سکے گی نگران سیٹ اپ کہیں نہ کہیں تو آنا ہے تو یہ جو نام دیں گے جس طرح پہلے نام دیئے گئے تھے تو اگر وہ کانٹرپرشل نہیں ہوں گے اور دوسری طرف سے کانٹرپرشل نام آئیں گے تو ایک ظاہر ہے کہ اور زیادہ سپی ہوگی حکومت کی کہ یہ تو بالکل یہ آپ دیکھیں نا کہ کنی دھانزلی پر آئے ہوئے ایک تو یہ فائدہ ہوگا دوسرا یہ کہ اعتماد کے بوٹ کی اگر کہیں سٹیج آتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے آخری دروں میں سارے ایمٹی ایمٹ جیسی جوابتیں جو کی ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ مہینہ پہلے حتیٰ کے افتہ دو ہفتے پہلے بھی وہ شدید نراز ہو گیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اگر چند دن پہلے بھی کچھ ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر ابھی ایک سال اور آگے لی جانا چاہتے ہیں اسیبلی کو تو اس میں بھی ذرا رکاوٹیں ڈالے میں تحریک انہوں نے بھی شہباز شیف کو ووٹ کر دیا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو تحریک انصاف سوچ کر اب دوبارہ سمجھو میں جائے اچھا راجہ صاحب میں ایک چیز ہے آپ سے یہاں پہ جانا چاہوں گا راجہ ریاض صاحب کو ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ نمبرز یہاں اگر یہ جاتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن تک وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں جب تک چیزوں کو فیصلہ نہیں ہوتا یا رولین کے معاملات ہیں تو کیا ان کو ہٹایا جانا پھر جو کمیٹیز کی چیرمنشپ ہے وہ بھی پھر اپوزیشن کی اکثریتی پارٹی یعنی کا اپوزیشن لیڈر کو وہ بھی ملے گی اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی دیکھیں نا اگر یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے کہ جی اپوزیشن میں جو پارٹی نومینیٹ کرتی ہے کیونکہ وہاں تو پھر یہ جو منحرف آرہ کین ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ہی ہیں نا جا اور پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹی کس کو اپنا ہیڈ نومینیٹ کرتی ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور اپوزیشن ہوتی تو پھر الیکشن ہو جاتا لیکن اب چونکہ ایک ہی اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی پارٹی ہے تو پھر جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا وہ پی ٹی آئی کا نومینیٹیڈ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا نہ اس میں کوئی الیکشن ہوگا نہ کچھ ہوگا ہاں اگر یہ بیس افراد سے کم ہوتے تو پھر میجوریٹی ہوتی کہ جی جو میجوریٹی ہے وہ ان کی ہے تو راجہ ریاض آٹومیٹیکلی اس میں جیسے ہی اسیمبلی میں آئیں گے اور یہ سپیکر سے کہیں گے لیکن وہ یہ ہوگا کہ سپیکر اس میں بات نہیں سنیں گے یہ چیز کورٹ میں چلتی رہی گی اور مجھے لگتا ہے کہ پارلیمانی لیڈر کی حد تک بھی شاید ان کو عدالت میں جانا پڑے اب دیکھتے ہیں کہ جی عدالت اس کو سپریم کورٹ میں اگر یہ لے کے جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان تو سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اثر وائز پلحال لیڈر آف اوپوزیشن بھی پی ٹی آئی کا بنے گا اور ایک اور امپورٹن پوزیشن ہوتی ہے باقی باتیں تو سامان نے بتائی بلکل یہی ادم اعتماد کا اور یہ ایشو ہے اور جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس کی جیئرمنشپ کبھی ان کا آ جائے گا وہ بھی ان کو مل جائے گی تو یہ وہ ایشو ہیں کہ جس میں پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی کہ اس وقت اب ایسا ضروری ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس اگر پریزیڈنٹ ساب کہتے ہیں تو پھر یہ جو بی سرکان ہیں ان کو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ چکا ہے یہ بھلے سے اگر اعلیدہ ووٹ بھی دینا چاہے تو ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور ان کی میمبرشپ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ ایک پولیٹیکل انہوں نے اے اپنی جنگ لڑے ہیں اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اچانک سے سپیکر صاحب کو خیال آ گیا تھا کہ یار یہ تقریباً آٹھ نو ماہ سے آئے ہوں ہیں تو میں آج صبح اپنا جو سٹانس تھا انہوں نے سمر سالٹ لی اور اپنے پہلے سٹانس سے ہٹ کے انہوں نے یہ قبول کیے تو چلیں اب دیکھنا یہ کہ اب یہ سیاسی طور پر اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا راجہ عمر عباد صاحب محمد اسامہ غازی صاحب ایک چیز یہ ہے کیا سیاسی فائدہ اس وقت ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جب اسمبلیاں تحلیل ہیں نگران حکومتیں ہیں اور الیکشن کمیشن تو الیکشن بھی ابھی ہے نا اس لیے کر رہے ہیں صدر مملکت نے آج خود کہہ دیا کہ الیکشن کروائے جائیں کیا فائدہ ہوگا واپس جانے کا آپ سیاسی طور پر ایک سیاسی طور پر آپ کو پتا ہی ہے کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح سے ایک سال مزید آگے کام کو لے جائے جائے اور وہ یہ کوئی چھپا نہیں رہے ابھی آپ سمنیوں کے بھی دیکھ رہے ہیں معاملات وہاں پر بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے الیکشن نہ ہو صوبائی سمنیوں کے عمران خان صاحب نے جتنی بھی کلکولیشن کی تھی وہ تو اسی لیے تھی کہ کسی کسی طرح آئینی راستہ اپناتے ہوئے آگے بڑھا جائے لیکن حکومت تو آئین اور قانون کوئی چیز نہیں انہوں نے تو اب حد کرنوں پر اتر آئی ہے تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کو شاید یہ خیال آیا کہ چلے پہلے تو ہم اس لیے نکلے تھے کہ ان کے ساتھ گام نہیں کرنا لیکن اس حد تک کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر والا معاملہ ہے کیونکہ پہلے تو نہیں دازہ تھا کہ اس طرح سے ساری گیم ہو جائے گی کہ جناب راجہ ریاض صاحب اور ساری کمیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں پھر یہ ایک سال آگے ایکسٹینڈ کرنے کی بات یہ سب کچھ ہوگا تو اب اگر ایک سال اگر وہ کہتے بھی ہیں تو اگر اسمبلیوں میں تحریک انصاف کی موجودی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ذرا کہانی بدل سکتی ہے اعتماد کے بورٹ لینکس میں بھی صدر میں خات بھی لیڈریا الیکشن کمیشن کو کہ آپ وقت پر الیکشنز کروائیں نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ایک کوشش یہ بھی ہے کوشش ہے امکان دکا میں لیکن دار ہے اگر ریکنگ ہوگی کہ یہ جو ابھی زمنی الیکشن ہونے ہیں اس میں کسی طرح سے اتنی سیٹس پی ڈی ایم جیسے بھی ہو سکتا ہے جو بھی کرنا پڑتا ہے جو مرضی ہو جائیں ہم اتنی سیٹس لے جائیں کہ ٹو تھرڈ مجورٹی لے جائیں اور پھر ہم جناب وہ تو ٹو تھرڈ مجورٹی جائیں گی پھر آپ آئی نہیں بدل دیں آپ کہتے ہیں کہ پانچ سال بعد نہیں دس سال بعد الیکشن ہوں گے تو وہ تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو لہٰذا آپ سوچ یہاں تک چلی گئی ہوئی ہے تو اب اس وجہ سے بھی تو چلیں یہ اب دیکھنا ہے عسامہ صاحب کے واقعی اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں نہیں لیکن بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلیوں سے جب باہر آئے ہیں جیٹویشن کی سیاست تو ہوئی ہے لیکن اس طرح وہ چیزیں نظر نہیں آ دی اس لیے انہوں نے اعلان بھی اب جیل بھرو تحریک کی حوالے سے کیا عسامہ صاحب شکریہ آپ کا بہت اور اندر کی خبر بتائیں اور وہ بھی اس وقت جیل بھرو تحریک کی حوالے سے کہ عمران خان نے اپنے کارکنان اور قوم کو جیل بھرو تحریک کیلئے تیار رہنے کی ہدایت کر دی جیل بھرو تحریک بنیادی طور پر احتجاج کا ایک طریقہ ہے جس میں لوگ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے رضا کارانہ طور پر گرفتاری دیتے ہیں جیل بھرو تحریک برے سغیر کی تحریک کا حصہ ہے انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا جس میں بڑے لیڈروں کے نام بھی شامل تھے اسی تحریک کو گاندی نے بھی آگے بڑھایا اور برے سغیر سے انگریز راج ختم کرنے میں اس تحریک کا ہاتھ تھا تب اس تحریک پر عملی طور پر عمل نہیں ہوا تھا لیکن اس تحریک کے لیے اجتماعات ضروری ہوئے تھے اسی طرح انیس سو ستتر میں نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی تب بھی جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا گیا لیکن عمل درامت نہیں ہوا تھا پاکستان کی سیاسی تحریک میں بھی متعدد بار جیل بھرو تحریک کا اعلان ہوا مارشاللہ کے عدوار میں بھی جیل بھرو تحریک کی آوازیں اٹھتی تھی لیکن پاکستان میں بازابتہ طور پر ایک ہی بار جیل بھرو تحریک کے آثار ملتے ہیں جو اگست انیس سو تیراسی میں زیولہ کے خلاف بننے والے سیاسی جماعتوں کے اتحاد نے شروع کیے تھے اس کے علاوہ متعدد سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا شور سنائی دیا ہے اکتوبر دوہزار انیس میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ موجودہ حکومت کے خلاف احتجاج میں جیل بھرو تحریک کا آپشن بھی موجود ہے اور پھر تین سال بعد مائے اکتوبر میں ہی میاں والی جلسے کے دوران عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں جیلوں سے نہ ڈھراؤ ابھی میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگا ہوں اور اب ایک بار پھر عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات اگر سوائی اسمبلیوں کے نوے دن سے آگے گئے تو جیل بھرو تحریک کریں گے اب دیکھ رہا ہے کہ یہ شروع ہوتی ہے یا نہیں ہمیں ایک بریک پلین ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید بات ہوگی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم کچھ بات کریں گے کراچی کے حوالے سے کھوکے بلدیاتی انتخابات ہو چکے لیکن ابھی کچھ اس کا حصہ باقی ہے میر کے معاملات ہیں اور میر کے معاملات کے حوالے سے بھی کچھ ہوتا وہ نظر نہیں آرے لیکن متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جس نے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیا وہ اب بارہ تاریخ کو دھرنا بھی دینے جاری ہے فوارہ چوک پر اور دوسری جانب وہ اس وقت اتحادی ہے وفاقی حکومت میں بھی تو دھرنا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہے وفاقی حکومت کے خلاف ہے کراچی والوں کے حق میں ہے کراچی والوں کے خلاف ہے یہ کیا ہے یہ ابھی تک جو ہے وہ معاملہ نظر آرہا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت موجود ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت سے بھی بہرحال وہ ان کے گلے شکوے موجود ہیں آج اس دامرہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے رانوما دامرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت اس وقت میر کے معاملات تو بہرحال اب چل رہے ہیں آگے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں الیکشن کمیشن بناتا ہے لیکن سر ایمکی ایم کی ناراضی اپنی جگہ برقرار ہے آپ ان کو راضی نہیں کر پائے ہیں اب وہ احتجاج کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف ہے یا وفاقی حکومت کے خلاف ہے وہ کس کے خلاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ متعددہ قومی مومنٹ ناراض ہے یا وہ درنا لگا رہی ہے تو یہ تو ان کی اپنی پولٹکس ہے کہ ان کو کس طرح سروائیول کرنا ہے ہنہ دا ہونے والے انتخابات میں وہ تو ان کی اپنی پولیسی ہے بے شک وہ اپنے اس پر ایجنٹا پر کام کریں جہاں تک ناراضگی کا سوال ہے تو پیپلس پارٹی سے سند گورنمنٹ سے ناراضگی ایکچولی بنتی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہلکے بندیوں کی بات ہو رہی تھی اور سینسز کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو سی سی آئے میں یہ فورم تھا جہاں سے یہ حکم نامہ جاری ہوا اور اس وقت متعددہ قومی مومنٹ وفا کی حکومت کا حصہ تھی اور سی سی آئے کے اندر ان کا حصہ تھا ان کی بات مانی جا سکتی تھی ہم نے وہاں بھی اپوز کیا تھا چیف منسٹر نے کیونکہ چیف منسٹر میبر ہیں سی سی آئے کا مگر ہماری بات نہیں سنی گئی تو لہٰذا پرانی بات کو لے کے اب اگر وہ ملبہ ناراضگی کا یا غصے کا پیپلس پارٹی پر اتارا جا رہا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کسی بھی پارٹی کی اپنی پالیسی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو یا سپورٹرز کو کس طرح متمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لگتی ہے لیکن دھامرہ صاحب کراچی کے حدراباد تو یونینیم اس لیے آپ کا شہر آپ نے جیت لیا لیکن کراچی میں بہرحال سپلٹ ہوا ہے جماعت اسلامی اور آپ قریب قریب ہیں آپ لیڈ کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میئر کا جو ہے وہ پاکستان پیپلس پارٹی بھول جائے وہ پیٹی آئے کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں تو میئر کے معاملات میں آپ اس کا مطلب ہے جیالہ میئر جو بلاول آپ کہہ رہے تھے وہ پھر نہیں بن رہا دیکھیں جہاں تک میڈیٹ کا تعلق ہے اور ڈیموکراتک سوچ کا تعلق ہے تو پیپلس پارٹی نمبر ون پہ ہے اور کراچی کے عوام کی پیپلس پارٹی تینک فول ہے کہ انہوں نے لوکل بارڈی کے حوالے سے پیپلس پارٹی کو میڈیٹ دیا اور پیپلس پارٹی نے اپنے ووٹ لی ہیں اپنے حلقوں سے سیٹیں لی ہیں اب کہا جاتا ہے کہ جی سینٹرل سے پیپلس پارٹی نے صرف پانچ یو سیز جیتی ہیں تو ہم اس پر ناراض نہیں ہو رہے ہیں ہم اس پر رونا دونا نہیں کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اگر سینٹرل ڈسٹرک سے کسی اور کومینڈٹ ملا ہے تو اٹ میز کہ ہم نے دھاندلی نہیں کی ہے اگر وائز اگر حکومت کی تانہ دیا جا رہا ہے پیپلس پارٹی کو تو یہ ساری سیٹیں کراچی کی پھر ون سائیڈ میئر پیپلس پارٹی کا ہوتا جس اس لیے وہاں آپ اس لیے نہیں کر پائے کہ وہاں مشکل تھا آپ کے لیے جہاں آسان تھا وہاں آپ نے دھاندلی کی آپ پر یہ الزام ہوتا ہے اچھا 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 اگر آپ کے سوال کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح سمجھا جائے تو کیا جن علاقوں سے پیپلس پارٹی نے لوکل بارڈی کی ون کی ہے کیا وہاں کر نیچنل اسیمبلی سیٹیں پیپلس پارٹی کے پاس نہیں ہیں کیا ملیر ریلیمنٹ ریسنٹلی عمران خان کو پیپلس پارٹی نے شکل نہیں دیا یہ تو وہ ٹریڈیشنل علاقے ہیں جہاں سے پیپلس پارٹی ہمیشہ جیتی ہے اور پیپلس پارٹی ہمیشہ لوکل بارڈی کی الیکشن میں سیکنڈ لارجز پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے پیپلس پارٹی قومی سے ملی اور صوبائی سے ملیاں بھی اگر ایمکیوم کی بھی چلتی تھی تو اس کے بعد سیکنڈ لارجز پارٹی پیپلس پارٹی ہوتی تھی تو آپ سیکنڈ لارجز پارٹی کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ کیوں ملا اور کیسے ملا اور جس پارٹی کا ایک ایم این ایم پی اے نہیں ہے اس پہ بھنگڑے ہو رہے ہیں کہ جی یہ میر تو ان کا آکھ ہے تو یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ جب آپ کی نیشنل اسیمبلی کی ایک سیٹ نہیں ہے قومی اسیمبلی کی نہیں ہے سینٹ کی نہیں ہے تو آپ کیسے اچانک یہ گوبارہ اٹھا سوال تو بنتا ہے ان سے پیپلس پارٹی سے نہیں بنتا آجز بھائی ہمارے سارے ریحان عاشمی صاحب اس وقت میں نے جوائن کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنمائے بہت شکریہ ریحان عاشمی صاحب سر پھر اعتجاج اب بارہ فربری کا اعلان الیکشن میں آپ آئے نہیں ہیں اب یہ کیوں ہیں آپ ایک جانب وفاقی حکومت میں تحادی ہیں وہی تحادی آپ کے دوست یہاں سندھ میں حکومت کر رہے ہیں یہ کس کے خلاف اعتجاج کر رہے ہیں آپ سر شکریہ ریحان عاشمی صاحب یہ ایم جنگ کا بہت ہی واضح سار کئی دہائیوں سے رہا کہ لوکل گورنمنٹ ایمپاورڈ ہونی چاہیے آرٹیکل ون پورٹی اے کا اطلاق ہونا چاہیے اور ریسنٹ جو ہماری ریزرویشنز ہیں وہ بہت ہی سریعت اور سنجیدہ نویت ہی ہیں وہ ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے ہیں جس میں کراچی کی بڑھتی بھی آبادی میں یوسیوں کی تعداد جس طرح بڑھنی چاہیے ویسے نہیں بڑھی دوسری جانب یہ واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پر آبادی کو کم کر دیا گیا اور کہیں پر آبادی کو بڑھا دیا گیا کہیں پر نوے ہزار یا لاکھ افرات پر مشتمل ایک یوسی بنا دی گئی تو کہیں پر بیس تیس ہزار پر مشتمل ایک یوسی بنا دی گئی ایک سینڈرڈ فارمولا جو تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ بہت خوی امکان ہے کہ جیری مینڈرنگ کی گئی ہے پری پول رگنگ سے ہم تجمیح دے رہے ہیں اس کو اب ایسی صورتحال میں کہ چراچی جو کہ ایک ملٹی ایتنک سوسائیٹی ریان آشم صاحب جالی مینڈرنگ پری پول رگنگ پر وہ کس نے کی ہے یہاں صوبائی حکومت نے پیپس پارٹی نے بنیادی طور پر ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی بنتی تھی بنتی ہے کہ الیشن کمیشن آف پاکستان کے آٹونومس ایکشن کے اوپر جو اس کی ذمہ داری ہے اس کے اندر اصل و رسوق استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا ایڈویسٹیشن کا ایڈویسٹیشن کے اصل و رسوق سے مبرنہ ہونا چاہیے تھا یہ ہم دیکھتے ہیں صرف آپ کے اتجاب کس طرح سے رنگ لاتا ہے بہت شکریہ ریان صاحب آپ کا بھی آجز دھامرہ صاحب آپ کا بھی اور اب ہم کچھ بات کریں گے پاکستان میں اس وقت آئی ایم ایف کے صورتحال اور معاشی دگرگو معاملات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں سٹاف لیول کے اس میں بہتری کی جانب چیزیں ہیں کچھ معاملات میں آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ چیزوں کو تسلیم کر رہا ہے اور کچھ پاکستان بھی لیکن اس کا الٹی میٹ جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم اسنوات گیس بجلی ان کی قیمتیں بڑھیں گے مظامل اسنوات صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومس میں آپ پاکستان تحریک انصاف کرانو محبی بہت شکریہ مظامل اسنوات صاحب آپ کے وقت کا اس وقت جو وہ کہہ رہے پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کے بھی معاملات اور شرائط کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی یہ ریشنلائز ہیں ان چیزوں کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے وہ تسلیم تو ہو رہی ہیں لیکن اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے سر لیکن امپیکٹ تو واضح ہے آپ کے سامنے آپ جب گھر سے نکلتے ہوں گے تو آپ کے گھر والے اور جب آپ خود بھی اگر کچھ سریداری کرتے ہوں گے تو آپ کے سامنے اور جو دفتر میں جب آپ جاتے ہوں گے تو آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کہ فالان بے روزگار ہوں گے فالان کار کھانا بند ہوگی ابھی آپ سے بات کرنے سے چند لہوں پہلے میں نے ایک ٹویٹ دیکھی کہ پاک سزوکی نے پہلے تو پہلی تاریخ سے لے کے چودہ تاریخ تک اپنا پلانٹ بند کرنے کی بات کی اب چودہ سے مزید ایک پانچ چھے دن اور بڑا رہا ہے پلانٹ بند کرنے کی تو یہ سٹوری جو ہے یہ سرعام آ چکی یہ کارخانے بند ہو رہے ہیں کارخانے جو ہے لوگوں کو نکال رہے ہیں آن لائن کمپنیاں جو ایک پروان چڑھی تھی عمران خان کے دور میں وہ بند ہو رہی ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا کے اوپر نے اپنے آپریشنز کو کیا پھر اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپ سے ہو گئے جو اور اب جو ہے کل دراز نے ایک ہزار لوگوں کو نکال رہا ہے تو ایک بڑی جسے کہتے ہیں دردناک سٹوری بن رہی ہے پاکستان میں پہلے تو ایک مہنگائی ہوتی تھی دیکھیں وہ مہنگائی کا ازالہ ہو جاتا تھا آمدنی سے اب اس کے ساتھ جو بے روزگاری کا انصر ساتھ آ رہا ہے وہ لوگوں کے لئے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اس کے اوپر اب آئی ایم ایف کی جو نئی شرائط پر اگر عمل ہوتا ہے تو نا جانے قیمتیں کہاں جا کے رکیں گی تو وہ تو وہ خرید سکتا ہے جس کی جیب میں پیسے ہو تو لوگ مضامل صاحب کوئی کریں کہ اب یہ بات چیت مذاکرات آئی ایم ایف کے ماننا اس سے بہتری تو ہے اب سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیجئے وہ بہتری کی جانب ڈالر کی قیمت دو دن سے کم ہو رہی ہے گولڈ پرائز اگدم سے پھر نیچے آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بہتری کی جانب تو اب کام شروع ہو رہا ہے نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے سٹاک مارکیٹ میں جس نے ایک لاکھ روپے سرمایہ لگایا تھا وہ آج بیس ہزار پر اس کا سرمایہ بچی ہے تو اس میں کیا بہتری ہے اگر بیس سے بائیس ہزار پر ہو جائے گئی اس کو بہتری کہتے ہیں ڈالر کی بات یہ کہ سنچری ڈالر کی بنا لی جب سے حکومت آئی ہے اور آج ڈیڑھو پہ کم ہو آپ کہہ رہے ہیں بہتری اگر اس کو آپ بہتری کہتے ہیں تو پھر میں آپ سے جو ہے آجزانہ طور پر جو ہے یہ انسیٹنٹی ہے اور اس میں یہ کوئی بہتری نہیں اور بات یہ کہ لوگوں کا کیا ہوگا روزگار کا کیا ہوگا مہنگائی کا کیا ہوگا مارکٹ کو آج دوسر پر مطرح بلاول صاحب وہ کہہ رہے ہیں حل بھی نہیں ہے بلاول صاحب بھی جیسے کہا کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم یہ بوجھ عوام پر ڈالنا ہے وہ کہہ رہے ہیں حل کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آئی ایم ایف کے شرائط نہ مانے بلاول صاحب جو ہیں ایک سال پہلے تو بڑے حل لے کر لاؤگ مارچ کرنے نکلے تھے اب وہ ان کے حل سارے جو ہیں بے حل ہو گئے اور جس کے پاس حل نہ ہو تو وہ نوکری کیوں کر رہے ہیں ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے جو یہ کہہ دے شخص کہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اور اس کے باوجود اس کو نوکری پہ آپ رکھیں گے تو یہ تو آپ بائیس پچھنس کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ آئیت ہے حل کے ساتھ اور وہ حل پہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور اب کہہ رہے ہیں حل ہی نہیں ہے تو پھر کوئی ہمارے وہ نانی امی کے گھر سے تو نہیں آئے کہ ہم ان تو برداشت بھی کریں کہ ان کا حل بھی نہیں اور ان کو وزیر خارجہ بنا کے پوری دنیا کی سیر کروائے اور جو ہے پھر وہ وزیر آزم صاحب بھی جو ہے کابینہ بڑھاتے رہے ہیں اپنے دوستوں یاروں کو لگاتے رہے آج پانچ ماشاءاللہ کابینہ میں اور لوگ بڑھا لیے ہیں لیکن سار مریم صاحب آپ یہی بات کریں کہ آپ کیونکہ ٹیم میں تھے شوکترین صاحب آپ لوگوں کی وجہ سے معاہدہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیا ایم ایف کے اور وہ ہمیں کرنا پڑ رہے ہیں مجبور ہیں اچھا پتہ نہیں ہم نے ایسا کیا معاہدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں تو ایسا ڈنڈا نہیں دے رہے تھے ہمیں تو پیسے بھی دیتے ہیں ہمیں تو نہیں کوئی ایسا کر رہے تھے ملک کی درامداد بھی بڑھ رہی تھی ریمٹنسز بھی بڑھ رہی تھی ریزرز بھی صحیح تھے کرز بھی ہم اتار رہے تھے ہمارے معاہدے میں ہمیں ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے ان کے اندر جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ڈنڈا کر دیئے اور پھر بات یہ ہے کہ ہمارا پروگرام اتنا برا تھا تو وہ تو سپٹیمبر بائیس میں ختم ہو رہا تھا لانت مارتے اس پر چھوڑتے پند کرتے اور نیا پروگرام آپ لے لیتے آپ نے تو خود ایک سال اس کو آگے کر دی توفیق کرا لی یا تو یہ کہ آپ کو بہت پسند تھا یا تو آپ نے جو ہے مطلب شکر سکھلتا لوگ کیا یہ مسائل جو ہیں وہ پارت برقرار رہیں گے مضمیل حسنم صاحب بہت شکریہ آپ کے آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستانیوں کے کس طرح سے گردن مزید مرودتا ہے اور اس کے ساتھ حکومت پاکستان بھی کس طرح شامل ہوتی ہے مدرستر اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے